السلام علیکم ڈیر سٹوڈانٹس یہ ویڈیو نائن سیریز کی اس میں کچھ خاص نہیں ہے بس سمپل ہے واحد ناویت تو جمع ناویت واحد کہتے ہیں ہم جب ایک ہی ہو سنگل ہو جس کو انگلیش میں سنگیولر کہتے ہیں اور جمع کہتے ہیں جب بہت سارے ہو پلورل جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں وہ ہی ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے ناویت تو آپ کو پتا ہے ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں جب وہ ایک ہوگا تو اس کو واحد ناویت کہتے ہیں جب بہت سارے ہوں گے تو اس کو جمع ناویت کہتے ہیں ٹھیک ہے جمع ناویت تو اسی طرح اب یہاں پہ کچھ ناؤنز ہیں کچھ اسم دیئے گئے ہیں کہ ناویت چھ اس واحد تتیہن جمع آتی ہے فر ایکسامپل آل آخ یہ آخ آئیس واحد آئیس تلونہوس آل یہ لوگ ویڈی آئیس ان دل کے وان ہو تلونہوس آل پٹ پچر آمب کوکر 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 ایک ہوگا تو کوکر جب بہت سارے ہوں گے تو کوکر شاباش ہر ہاری چوٹ چوچے شور شور کوئن کانی کوئن بطنط پتھر جب ایک ہوگا تو ہم کہیں گے کوئن جب بہت سارے ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے گور گوئر وزو وزی کوئل کوئی باتوخ باتک یہاں پہ بھی یہ یاد رکھنا ہے باتوخ ایک جب ہوگا تو باتوخ جب بہت سارے ہوں گے تو باتک یہاں پہ بہت سارے ہوں گے تو باتک جب ایک ہوگا تو باتوخ بات بات بجلی کی ایک بلپ کو ہم بات کہیں گے ایک بلپ کو جب بہت سارے ہوں گے تو بات باتوخ بہت سارے ہوں گے تو باتوخ بہت سارے ہوں گے واحد ہوتا ہے سنگولر اور یہاں بے لکھ لو تاکہ آپ کو یاد رہے واحد واحد اس کو ہم انگلیش میں سنگولر کہتے ہیں اور جماں اس کو ہم انگلیش میں پلورل کہتے ہیں سنگولر اور پلورل یہ آپ کو کنسپٹ یاد رکھنا ہے بس انگولر جس میں خالی ایک ہو اور پلورل جس میں دو یا دو سے زیادہ ہو تو یہ باقی آپ کو مجھ سے اچھے طریقے سے پتا ہوگا تو اگلی ویڈیو میں ہم یہی ناؤنز ہی لے کے آئیں گے اس کا دوسرا ٹائپ نار ناویت تو ماد ناویت ٹھیک ہے جن کو ہم انگلیش میں مسکولین اور فیمنین کہتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گا یہ بھی آپ اپنی کوپی پر لکھ لیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ